اب یہ کہا جا رہا ہے چانیز کی طرف سے کہ جی یہ گوادر پورٹ آپ ہمیں دے دیں ہم نیول بیس بنائیں گے اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو ہماری مشکلات بہت ہیں فنانچل آپ یہ ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کا ہمارا ایکسٹرنل لون جو ہے ڈیٹ ہے جی آپ اپنے ذمہ لے لیں ابھی حالیہ دنوں میں ان کی طرح سے جو بمباری افغانستان میں کی گئی ہے ان کے جہاز خلیج کے ممالک سے آئے ہیں یا ان کے کسی بیری بیڑے سے آئے ہیں مظہر ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کراس کر کے گئے ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور یہ بھی یہ غالبانے ایک ایشو ہوگا جو مجید صاحب ان کے ساتھ اٹھائیں گے اس میں آج ہمارے فونانچل صاحب نے ایک بات بھی کیا ہے شاہمہ کوریشنے کے جی کشمیر پہ وائی سی کا کانٹیک گروپ بھی جلدی ملے گا ٹھیک ہے تو احتشام صاحب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ جو دہشتگردی کی لہر یہ داسو ڈیم پر ابھی حالیہ جو ریسن حملہ پھر فیٹ اپ پر بھارتی وزیر خاصدہ کا اعتراف امریکہ کا دباؤ تو ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکشن آئیکن کو بھی دبائے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قومی سلامتی کے مشیریں مہد یوسف وہ بھی امریکہ کے دورے پر ہیں سر ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کی جانب سے یہ بتا جا رہے ہیں کہ افغان طالبان پر فضائی حملے بھی شروع ہو گئے ہیں ڈریکلی انڈریکلی پاکستان پر بھی کچھ حوالوں سے پریشر بیل کیا جارے اور ابھی تک امریکی صدر نے بازابطہ طور پر پاکستان کے وزیراعظم سے بات جیت نہیں کی ایسے تناظر میں یہ جو ڈاکٹر مہد یوسف کا دورے امریکہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے نیشن سیکیوریٹر ایوائزر مہد یوسف صاحب کی آپ نے دیکھا کہ چند ہفتے پہلے سیزر لینڈ میں امریکہ کے نیشن سیکیوریٹر ایوائزر سے بھی ملاقات ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات خاص طور پر ایک مہنے سے بہت ہی ستھ امریکہ شکاہ رہے ہیں جب سے پریمیسٹر کا انٹرو آیا اور پھر یہ سی آئے کے ٹیف کا یہاں پہ آنا یہ بات مبینہ طور پہ کہی جاتی کہ بیسیز مانگے گئے بہرحال تعلقات میری اطلاع ڈاکسہ بھی ہے کہ امریکن اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان سے انگیجمنٹ کوئی بھی رکھنے میں کوئی تنی دلچسپی نہیں رکھتے وہ ایک ہی دھونس نادلی تھی کہ یا چائنہ کے ساتھ کھڑے ہو یا ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور پھر طالبان کے ساتھ کی معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہوں مانے بیجنگ کی طرف سے بھی واشنٹن ڈی سی کی طرف سے بھی ہم پہ دباؤ ہے اب ہماری طلاع میری طلاع ذاتی طور پر یہ ہے کہ جس طریقے سے چائنیز کے ساتھ ہماری سٹیٹیجک پارٹنشپ بنی ہے ہم دونوں لازم ملزوم ہیں لیکن کچھ حوالوں سے ان کی بھی آپ دیکھیں تحفظات کئی چیزوں پر آتے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے چائنیز کی طرف سے کہ جی یہ گوادر پورٹ آپ ہمیں دے دیں ہم نیول بیس بنائیں گے اور میری طلاع یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو ہماری مشکلات بہت ہیں فنانچل آپ یہ ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر کا ہمارا ایکسٹرنل لون جو ہے ڈیٹ ہے جی آپ اپنے ذمہ لے لیں اب اس پہ بھی کھل کے نہیں سامنے آتے وہ ہماری مشکلات کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی کہتے ہیں ویسٹے بھی ڈوگ کر لیں آپ آئی ایم ایر ورڈ بینک کو چھوڑ لیں بارٹل کریڈٹر یورپین یونین ہمارا معاملہ اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں چل سکتا ہم تو بڑی جلدی پریشرائز ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چینیز کے ساتھ تک ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن چینیز ہمارے ساتھ بلکل کھڑے ہوں گے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ نہیں ہم چاہتے کہ مغرب کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں ہم خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ اگر صرف یہی کہتے ہیں کہ یا آپ چین کو چھوڑیں ہمارے ساتھ آجائیں تو غالباً پاکستان یہ کرنے کے لیے اس صورت میں تیار نہیں ہوگا اور نہ ہونا شاید ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو بیسس دینے کا معاملہ ہے ہم نے دیکھا کہ پرامینسٹر تو بڑا کیٹیگوریکلی کہے چکے ہیں اس پر پاکستان کا بڑا ایک واسس سٹانس بھی ہے لیکن آکے چاہ کر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پریشر بیلڈ کر سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے اب یہ معاملہ ختم ہو گئے پریشر تو وہ بیلڈ اپ کیٹیگوں سے کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہم نے کر لی ہے اور اسی فیصلے کو پر قیم رہنا چاہیے کہ ہم نے افغانستان میں جنگوں کا کسی بھی طاقت کے ساتھ نہیں بننا اور امریکہ اگر افغانستان کے اندر رہ کر جنگ نہیں جی سکا تو یہ پاکستان میں بیسیں بنا کر یا باہر سے جہاز اڑا کر وہاں ایسٹائے کر کے وہ جیت نہیں سکتا ابھی حالیہ دنوں میں ان کی طرح سے جو بمباری افغانستان میں کی گئی ہے ان کے جہاز خلیج کے ممالک سے آئے ہیں یا ان کے کسی بیری بیہرے سے آئے ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود کراس کر کے گئے ہیں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے اور یہ بھی غالبان ایک ایشو ہوگا جو مجید صاحب ان کے ساتھ اٹھائیں گے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ ہم اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ ہمیں پھر ان کے ساتھ ورائی کرنی چاہیے یہ ایک مشکل صورت ہے ہمارے لیے وہ پیدا کر رہے ہیں لیکن جہاں تک کہ بیسز کا تعلق ہے وہ پاکستان نے نہ دیئے نہ دے اس میں آج ہمارے فارن میسٹر صاحب نے ایک بات بھی کیا ہے شاہ مہد قریشی نے کہ کشمیر پہ اوائی سی کا کانٹیک گروپ بھی جلدی ملے گا اس سے پہلے آپ نے دیکھا فارن میسٹر کی میٹنگ کانسل کی میٹنگ میں بھی سعودی عرب کہہ رہے تھے نہیں کشمیر پہ ہونی چاہیے اب اطلاعاتیں شاید اس طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو احتشام صاحب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ جو دہشتگردی کی لہر یہ داسو ڈیم پر ابھی حالیہ جو ریسن حملہ پھر فیٹ اپ پر بھارتی وزیر خارجہ کا اعتراف امریکہ کا دباؤ تو اس لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں خارجہ سطح پر پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں دیکھیں سونیا میری اطلاعات یہ ہیں کہ چائنیز کچھ ناراض بھی ہوئے تھے یہ دوسرا بڑا واقعہ ہوا تھا داسو ڈیم کا آپ کو یاد ہے اس سے پہلے چائنیز سرینہ کوٹا میں گئے تھے ان کے پہنچنے سے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا انہوں نے بھی سنایا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جی سیکیورٹی کہاں ہیں تو پاکستان نے ان کو کنمنس کیا ہے کہ بھی دیکھیں پاکستان اس وقت جس طریقے سے بھارت امریکہ اور بارہ سیکیورٹی انٹیلی انجنسی جس طرح آ کے بیٹھیں ہیں ایک کرسے سے بلوچستان میں وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں استقام ان کو بلکل پسند نہیں ہے تو چائنیز کو یہ کنمنس کیا گیا کہ بھی آپ ہماری مشکلات بھی دیکھیں ہم ہماری فوج ہمارے سیکیورٹی کے دارے ایک طرف آپ دیکھ لیں سردوں پہ ملک کے اندر ملک کے باہر دہشت گردی پھر آپ دیکھ لیں آمن امان کا مسئلہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے والے سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا بیچ میں پہلے اس معیدے میں تھا کہ مکہ و مدینہ جو ہے نا اس کے لیے پاکستان خدا نہ خواستہ کبھی کوئی تھیٹ آتا ہے تو پاکستان آئے گا اب پاکستان کو سعودی عرب نے کہا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے بہت اہمیت کا محامل ہے آپ کی افواج آپ کے احساس سے آپ کی مطلب آپ جتنی تیزی کے ساتھ آگئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے علاوہ ریجن میں بھی بڑا بھرپور رول پلے کرے پاکستان نے آپ کو یادہ دوزہ سولہ میں یمن کا لڑائی کا جگہ شروع ہوا تھا اس تک انہوں نے کہا تھا افواج بھیجیں پاکستان نے نہیں بھیجیں تھیں ہماری میں منع کر دیا تھا سعودیز نراز ہوئے تھے اب سعودیز کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھی اس طرح نہیں ہوتا مطلب ہے ٹھیک ہے ہم کو دنیا کی بہت بہترین جمہورت نہیں ہے لیکن بارال ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے ہمارا دیموکریسی ہے ہمارے آدھاریں ہیں عدلی آئے آدھار میڈیا ہے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری سٹیڈک پارٹنرشپ میں جتنی تیزی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بہتری کے حوالے سے چاہیے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے جب دو بلین ڈالر انہیں نے کہا تھا واپس کریں تو ہم نے چائنا سے لے کے واپس کیے تھے ایک بلین ڈالر اور واپس کرنا تھا ہم نے اس کی ڈیٹ بھی تیا ہو گی تھی لیکن سعودی نے کہا کہ نہیں ہمیں ابھی نہیں دینا واپس سنے سنے اسی طرح یو ای نے بھی کہا تھا ایک بلین ڈالر انہیں کام نہیں چاہیے پھر ہمارا تیل جو انا ڈیفر پیمنٹ پہ جو ادھار تیل تھا وہ بھی رک گیا تھا اب ادھار تیل بھی شروع ہو گیا اس پہ مزید بہتری بھی آئے گی اور ہمیں حوالوں سے بھی ہمیں ہماری جو مشکلات اکساری طور پہ ہیں سعودی عرب جو ہے نا وہ ویس کے ساتھ بہتر کرنے میں ہماری مدد کرے گی پاکستانی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ چائنہ نے ہم سے گوادر پورٹ مانگا ہے اپنا نیوال بیس بنانے کے لیے اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے بھارت کے لیے بھی اور پورے اس ریجن کے لیے بھی جس طریقے سے چائنہ نے اپنے پیر پسا رہے ہیں بھارت کے آس پاس اور فلیپنز انڈونیشیا ملیشیا کوئے اس سے پتا چلتا ہے چائنہ کی وستارواد نیتی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو جو کہ پاکستان میڈیا بول رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے انہیں کاؤنٹر آفر دی ہے اور پاکستان نے اس آفر کے لیے اپنا ہنٹرڈ بلین ڈالر کا کرچ چائنہ کو اتارنے کے لیے کا ہے اب پتان اس بات میں کتنی سچ ہے یہ کیونکہ پاکستان میڈیا پر تو بھروزہ کرنا بہت مشکل ہے مگر اگر یہ سچ بھی نکلا تو یہ پورے ریجن کے لیے بہت خطرناک بات ہو جائے گی کیونکہ چائنہ ایسا ملک ہے کہ کوئی بھی وشاہش نہیں کرتا چائنہ کے ساتھ اگر یہ انگلی پکڑتا ہے تو سیدھا آپ کے گردن پکڑ لے کچھ سالو بعد کافی دیش اس کے کرچ کے ٹرپ میں فز چکے ہیں جو نکل بھی نہیں سکتے ہیں افریکنٹ کنٹریز بھی ان کے جال میں فز چکی ہیں اور وہ آج بھی ان سے تڑا پریئے نکلنے کے لیے اب پاکستان کو کون سمجھائے کہ خود کا ملک تو ان کا ڈوب رہا ہے اور ساتھی ساتھ پورے ریجن کے لیے خطرہ بڑھا دیں گے چائنہ کو یہاں اگر انہوں نے بیز دے دیا تو اور آگے جا کے دیکھنے فرنٹ کیا ہوتا ہے اس خبر میں کتنے سچ چاہیے جہند دھنیواز